کلاس ٹینٹھ چپٹر نیم سیٹس اینڈ فنکشنز اور اس کی مسلینیس ایکسرسائز فائیف کو امسالف کریں گے جس کے question number 2 جو ہے اس کو امسالف کریں گے اس کی statement ہے کہ write short answers of the following questions اور اس میں پہلا پارٹ جو ہے وہ ہے define a subset and give one example اب اس کے solution کو start کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر solution لکھتے ہیں تو solution دیکھتے ہیں جی اور subset کسے کہتے ہیں subset کہتے ہیں کہ اگر ایک set a ہے اور اس کے سارے elements جو ہے وہ b کے اندر موجود ہیں set b کے اندر تو a جو ہے وہ set b کا subset کرائے گا یعنی ہم یوں لکھیں گے کہ set a is set to be چلے میں اس کو complete کرتا ہوں پھر آپ سے screen پہ share کرتا ہوں کہ set a is set to be a subset of a set b denoted by a is subset of b if each element of a is an element of b یعنی ہر جو a کا element ہے وہ b کا element ہو تو a b کا subset کہلاتا ہے اس کی example جو ہے وہ میں ادھر لکھتا ہوں example میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر a جو ہے اس کے elements اس طرح سے ہوں یہ set کے elements 2 3 & 4 اور b کے جو elements ہیں اس میں ہم یوں کہتے ہیں کہ اگر اس کے اندر elements میں 1 2 3 4 5 آجیں 1 2 3 4 & 5 تک آجیں یعنی first 5 natural numbers آجیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ a جو ہے وہ b کا کیا ہے subset ہے یعنی ہم یوں لکھیں گے کہ کیونکہ a کے سارے elements آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ وہ b کے اندر ہی موجود ہیں تو ہم اس کو یوں لکھیں گے کہ a is subset of b اور اس کو ہم words میں بھی لکھ سکتے ہیں یعنی ہم لکھیں گے a is subset of b ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ answer ہمارا complete ہوگی اب اسے next question ہے question number two part جو اس کا وہ دیکھتے ہیں جی write all the subsets of the set a b یعنی اس set کے آپ نے تمام جو possible subsets ہیں وہ لکھنے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم suppose کر لیتے ہیں کہ یہ جو set ہے اس کو ہم a سے represent کریں گے اور یہ اس طرح سے اس کو a اور b اس کے ہم نے elements لکھ دیئے ہیں اب ہم لکھیں گے جی subsets of subsets of set a r subsets کیسے بنا جاتے ہیں اسی set سے elements پک کیے جائیں گے یعنی پہلے میں ایک set بناتا ہوں جس میں میں کوئی بھی element نہیں لکھ رہا empty set بناوں گا پھر میں ایک element چوز کر لیتا ہوں اس کو اس set کے اندر لکھتا ہوں پھر میں ایک اور set بناتا ہوں اس میں میں دوسرا ایک element پک کرتا ہوں اس کو اور لکھ دیتا ہوں اب چکے a اور b شامل ہو چکے ہیں استعمال ہو چکے ہیں اب ہم ایک set بنائیں گے جس کے اندر a اور b دونوں آ جائیں گے یعنی وہی set اپنا subset بن جائے گا جو کہ اپنا improper subset کہلاتا ہے یعنی empty set ہر set کا subset ہوتا ہے اور یہ اس طرح سے یہ جو ہیں subsets of a جو ہیں وہ یہاں پر آ جائیں گے اس next question جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اس میں اس طرح سے ہے کہ show a intersection b by when diagram when a is subset of b یعنی آپ نے when diagram کی مدد سے جو ہے یہ show کرنا ہے یا یہ چیز show کرانی ہے کہ a intersection b کیا آئے گی اگر a b کا subset ہو تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے ایک rectangle بنائیں گے یہاں پہ rectangle basically کس کو represent کرتا ہے universal set کو یعنی ایسا set جس کے اندر a اور b contain کر رہے ہیں a اور b اس کے subsets ہیں تو یہ تو آگیا universal set اب a set جو ہے چونکہ b set جو ہے وہ بڑا set ہے تو ایک circle یا ایک elliptic shape سے ہم set کو represent کر سکتے ہیں for example یہ b جو ہے وہ set ہے اور a اس کا جو ہے وہ وہ subset ہے یہ اسی کیسے شو ہو رہا ہے کہ a b کے اندر ہم نے draw کیا ہے اس کو آپ properly جو ہے composite draw کیجئے گا بالکل round circle type یہ shape ہونی چاہیے اب اس میں ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے وہ element shade کرنے ہیں جو a میں ہوں اور b میں بھی ہوں یعنی دونوں کے common region میں ہوں اس لئے ہم یہاں پر جب shade کریں گے تو اس میں a والا سارا region جو ہے وہ shade ہو جائے گا اور b والا shade مطلب b کا یہ والا part نہیں ہوگا shade یہ والا part جو کہ a اور b میں common آ رہا ہے وہ shade ہو جائے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو region ہے جو کہ shaded region ہے green colored region green colored جو region ہے وہ کس کو represent کر رہا ہے وہ a intersection b کو represent کر رہا ہے تو یہ statement میں لکھتے ہوں گے کہ green colored region represent a intersection b اب next part جو ہے part number 4 اس کو solve کرتے ہیں part number 4 میں statement جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ show by when diagram a intersection b union c اب اس کے لئے جو ہے solution اس کو یہاں پہ start کرتے ہیں اس کے لئے بھی پہلے آپ rectangle بنائیں گے تو یہاں پہ میں ایک rectangle quickly بناتا ہوں اس سے complete کرتے ہم اور اس طرح سے یہ rectangle universal set کو represent کر رہا ہے یعنی وہ set جس کے اندر a b c تینوں شامل ہیں اب اس میں جو میں یہاں پہ situation لے رہا ہوں وہ یہ لے رہا ہوں کہ تینوں جو ہیں وہ overlapping sets ہیں یعنی کہ disjoint ہیں مطلب ان میں کچھ نہ کچھ portion common ہے ٹھیک ہے نا چونکہ ہمیں open choice z گئی ہے کہ آپ نے ان کی جو intersection اور ان کے بارے میں نہیں بتایا گیا کہ آپ کون سے یہ sets ہیں overlapping or disjoints ہیں تو آپ اس میں اپنی مرضی سے ان کو select کر سکتے ہیں for example یہ a set ہے یہ b ہے اور یہ c ہے ٹھیک ہے آپ proper compass use کریں گے تو یہ بالکل صحیح دائرہ جو ہیں وہ بنیں گے ان کے اب ہم نے اس میں کرنا یہ ہے کہ پہلے b union c کو جو ہے وہ shade کرنا ہے اب b union c کا مطلب ہے کہ آپ نے b کو بھی سارا shade کر دینا ہے یہاں پہ اس طرح سے جیسے میں کر رہا ہوں یہ b سارا جتنا بھی b کا region ہے set کا وہ سارا shade ہو جائے گا اور پھر جب c کی باری آئے گی تو c والا region بھی سارا shade ہو جائے گا اب وہ بھی region shade ہوگا c والا جو کہ a میں آ رہا ہے اور جو b میں آ رہا ہے تو یہ سارا region shade ہو جائے گا اب آپ جب a کی اس سے intersection لیں گے تو آپ والا region خالی shade کریں گے جو b اور c کی union میں آیا اور a میں بھی آ رہا ہے اب دیکھیں b اور c کی جو union میں آ رہا ہے وہ region جو b اور c میں بھی آ رہا ہے اور a میں بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ region ہے یہ والا جو آپ region دیکھیں جو b میں b اور c union کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ دونوں کے elements common ہو یا non common ہو دونوں لکھ دیتے ہیں تو اب یہ جو region ہے یہ والا region یہ ایسا ہے جو b اور c میں بھی ہے اور a میں بھی ہے مطلب آپ آسان الفاظ میں یہ دیکھ سکتے ہیں تو yellow color region جو ہے یہ والا اس کو میں dark yellow shade کر رہا ہوں یہ وہ region ہے جو کہ b میں بھی ہے c میں بھی ہے اور a میں بھی ہے یعنی a میں بھی ہونا ضروری تو ہم یہاں پر پھر اس statement کو یوں لکھ دیں گے کہ yellow colored colored جو region ہے یہ کس کو represent کر رہا ہے represents جو اوپر statement لکھی گئی ہے اس سے represents کر رہا ہے جو کہ ہے a intersection b union c تو اس طرح سے ہم اس question کا بھی answer کر سکتے ہیں next ہے fifth part جس میں ہم نے define کرنا ہے intersection of two sets کو تو اس کے لیے solution start کرتے ہیں intersection کیا ہوتی ہے جی کہ دو sets میں جو common elements ہیں انہیں اگر لکھ دیا جائے تو وہ intersection کہلاتی ہے تو یہاں پر جو اس کی statement ہے the intersection intersection of یا یوں کہہ لیں کہ the intersecting یا اچھا intersection زیادہ proper ہو جائے گا اس کے لیے the intersection of two sets of two sets a and b کر لیتے ہیں a and b اس پوری statement کو میں یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں پھر آپ سے شیئر کرتا ہوں یعنی ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ the intersection of two sets a and b written as a intersection b is a set consisting of all the common elements of a and b یعنی اور b کی جو intersection ہوگی وہ a intersection b اس سے represent کی جائے گی اور یہ وہ set ہوگا جس کے اندر a اور b کے صرف آپ common elements لکھیں گے یعنی اس کی example ہم یوں کہہ سکتے ہیں اگر فرز کریں a جو set ہے اس کے elements ہیں two three and five ٹھیک ہے جبکہ b جو set ہے اس کے elements میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ آرہا ہے one three seven eight اس کے اگر ہم جب a اور b کی intersection لیں گے تو ہم وہ صرف element دیکھیں گے جو دونوں میں ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ three ایک ایسا element ہے جو دونوں میں لکھا اس کے علاوہ one دونوں میں نہیں ہے seven بھی نہیں اور eight بھی نہیں ہے اس کا مطلب three جو یعنی ہم یوں define کر سکتے کہ suppose a and b are two non empty sets ایسے sets ہیں جو خالی نہیں ہیں then relation f f ایک binary relation ہے جو from a to b ہے یعنی Cartesian product اگر a b سلی آجائے اور اس کا subset میں سے کوئی subset ہم select کرتے ہیں جو کہ function کلائے گا is domain of f جو domain ہو a set کے برابر آنی چاہیے اور دوسری condition یہ کہ every x belong to a کا مطلب ہے کہ ہر element a appear in one and only one order pair in f یعنی f order pair اس کے اندر جتنے بھی ہوں گے ان میں جو پہلے elements موجود ہیں وہ a ہیں وہ a ہی function ہے اب اس کو detail میں اس کے اوپر video available ہیں functions کے اوپر آپ وہاں سے مطلب اس کے اوپر examples بھی ہیں چونکہ یہاں demand نہیں کی گئی کوئی example کی اس لیے define کی حد تک definition کی حد تک یہ جو میں نے بات بتائی یہ ہے آپ اس کو اگر سمجھ نا چاہتے سکتے ہیں کہ اگر یہ set a ہے اور set b ہے اور f جو function ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ binary relation ف یہ function تب ہوگا جب for example a element a map کرتا ہے a b c یہاں پہ میں 5 6 7 لکھتا ہوں تو ہم یہ کہیں گے کہ اگر a pick کرتا تو اس کو map کرتا 5 پہ یہاں سے b pick کرتا تو اس کو map کرتا 6 پہ اور c کو pick کرتا تو اس کو لے کے جاتا 7 پہ یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو a کے ساتھ 5 آئرہا اب a کے ساتھ 6 نہیں آئے گا اگر اگر میں اس کی domain نکال گا ف کی تو a b f from a to b set to be one one function if all distinct elements of a have distinct images in b یعنی کہ ہر ایک element کے لیے b کا ایک ہی element آنا چاہیے correspondence میں یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ f of x 1 یعنی value of x 1 جو f x 1 ہوگی اور value of x 2 f x 2 ہوگی یہ دونوں values equal ہیں اس کا مطلب x1 اور x2 بھی جن کے against یہ values آئی ہیں وہ بھی equal ہوں گی جو کہ a سے belong کریں گی یا اگر ہم یوں کہتے ہیں for all x1 x2 are belong to a یعنی اگر x1 x2 آپ different select a سے تو ان کے values آئیں گی ان کی range ہے اب a set elements میں کہتا ہوں a اور b ہے اور یہاں پہ کہہ دیتا ہوں کہ 3 4 اور 5 ہے ٹھیک ہے for example ہم یہ کہتے ہیں کہ a اس کے لئے 3 آرہا b اس کے لئے 3 نہیں آئے گا اس کے لئے 4 آرہا ہے یعنی b range وہ 4 ہے یعنی a b آپ میں برابر نہیں ہے تو ان کی f a کو b پہ میپ کر رہا ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ f a کا آنسر آئے گا اور f b کا آئے گا وہ ڈیفرنٹ آئے گا واپس میں برابر نہیں آئے گا تو یہ اصل میں اس کو ہم کہتے ہیں 1 1 function تو یہاں سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں next question آرہا ہے define an onto function اب onto function کیا ہوتا ہے اس کو میں define کرتا ہوں تو ہم اسے یوں define کر سکتے ہیں کہ onto function f from a to b is called an onto function یعنی function a b on to function if every element of set b is an image of at least one element of set a that is range of f equal to b یعنی b جو set ہے اس کا ہر element image ہونا چاہیے at least ایک element set a یا ایک سے زیادہ element set a کے اندر شامل ہیں یعنی کہ range of f find کریں گے تو b کے برابر آنی چاہیے اب اس بات کو میں یوں سمجھا سکتا ہوں کہ جیسے for example a set ہے اس کے element 1 2 3 4 اور b set ہے c and d اب آپ function operate کرتے ہیں و one map c پہ یعنی range آتی c پھر 2 کو domain میں رکھتے ہو اس range c ہی آجاتی ہے اور آپ 3 کو domain میں رکھتے ہیں اور function operate کرتے تو range d آتی ہے اور 4 کو operate کرتے ہیں اور اسے range لاتے ہیں تو d آتی ہے یعنی کہ range repeat ہو گئی ہے لیکن domain repeat نہیں ہو رہی یہاں پہ آپ دیکھیں تو ہم یہ فنکشن اور دوسری بات یہ کہ اس میں اگر ہم اس function کی f کی domain range نکالیں گے تو اس میں c اور نائنث پارٹ define na bijective function bijective function کو کیسے define کر سکتے ہیں solution start کرتے ہیں کہ function f from a to b is called bijective function if function f is one one function and onto function یعنی کہ اگر ایک function دونوں یہ properties رکھتا ہے اور onto function بھی ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ وہ bijective function function ہے اب اس example کیا ہو سکتی ہے for example ایک set a ہے جس کے element 3 4 5 6 ہیں اور b set 9 16 25 36 f function کیا کام کر رہا ہے یہ کام کر رہا ہے کہ 3 کو domain سے پک کرتا ہے function operate ہوتا ہے اور اس کی range دیتا ہے 9 ٹھیک ہے 4 function جو ہے 36 پہ لے جاتا ہے اگر آپ دیکھیں تو ہمیں کیا چیز نظر آ رہی ہے کہ ایک domain کے element against a range element ہے یعنی یہ one one function ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ domain کی value کے لیے range ریپیٹ نہیں ہو رہی ٹھیک ہے یہ one one function ہو گیا اور onto کیا ہوتا ہے اگر میں اس function جو ہے اس کی range نکالتا ہوں f کی تو کیا آتی ہے 9 16 25 36 جو کے b set کے برابر آجاتی ہے یعنی یہ onto b ہے اور one one b ہے اس کا مطلب یہ کون سا function ہے یہ bijective function ہے تو اس بات کو جو ہے ہم words میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ this function is one one because distinct elements of a have distinct images in b this is an onto function because every element of b is the image of at least one element of a ٹھیک ہے اس بات کو آپ words میں لکھ سکتے ہیں اور یہ detail answer اس کا بن سکتا ہے یعنی words میں یوں لکھ سکتے ہیں کہ this function is one one because distinct elements of a have distinct images in b this is an onto function also because every element of b is the images of at least one element of a جس اوپر میں نے آپ کو explain کیا تھا اور f binary relation کو آپ اس طرح سے order pair form میں بھی لکھ سکتے ہیں وہ example ہے اس کو میں نے سکتے سے order write demorgans laws demorgans laws جو ہیں ان کو ہم کیسے define کر سکتے ہیں وہ میں آپ explain کرتا ہوں demorgans laws جو ہیں اس طرح سے ہیں کہ آپ دو set لیتے ہیں a اور b for example آپ ان کی union لیتے ہیں a union b اور پھر آپ ان کا whole complement find کرتے ہیں تو یہ result آپ اس بھی find کر سکتے ہیں اس second way ہے وہ for example اگر میں a complement لینا ہے تو میں universal set میں سے a elements کو نکال دوں گا یعنی u difference a لوں گا اور اگر b complement لینا تو u difference b find کروں گا اور u اس میں universal set ہے جو کہ تمام elements رکھتا a اور b کے اندر موجود ہیں یہ ہے اس کی پہلی statement اور کریں اور union لے لیں اس کی b complement کے ساتھ تو آپ تب بھی یہ result جو left side لیں اور right side آن سر دونوں آپس میں برابر آئیں گے تو یہ ہے basically demorgans last complement کا جو symbol ہے وہ اس طرح سے بھی لکھا جاتا ہے بعض books میں prime کے سمبل سے بھی شو کیا جاتا تو یہ بھی complement ہی پڑھا جاتا ہے اس ہی کے سے آپ c کی جگہ prime والا symbol بھی use کر سکتے ہیں